اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے بالے ہیں جلد نیند آنے کا کمال اور نسکے کے بارے میں پیارے دوستوں آپ لوگ کچھی روٹی نہ کھایا کریں یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے کچھا پیاس کھاؤ تو دل کی دھڑکن بہتر ہوگی جو خاتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں اس سے بال کمزور نہیں ہوں گے اور پیارے دوستوں ایلو ویرہ میں حلدی ملا کر چہرے پل لگاؤ داگ دور ہو جائیں گے خواہم میں بس سفر کرتے دیکھیں تو جان لو خوشکبری آپ کو ملنے والی ہے اور پیارے دوستوں پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو کبھی آپ کو تھکابت محسوس نہیں ہوگی ناخون جلدی کاٹو سستی ختم ہو جائے گی تازہ مولی کھالینے سے سستی دور ہو جائے گی زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکابت میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ نیند آنے کا معاملہ ہو سکتا ہے تو ادرک بالا پانی پی لیا کریں شلجم کچھا کھاؤ تو دماغ اس سے تیز ہوتا ہے اگر آپ کے پیٹ کا درد ہے تو کچھ پودینے کے پتے چبا لیں اس سے آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور پیارے دوستوں رات کو وضو کر کے سونے اسے برکت ہوتی ہے زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتبر اور توانہ رہتا ہے زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے زیادہ بولنے والا کم اکل انسان ہوتا ہے اور زیادہ موٹا بندہ کامچور ہوتا ہے اور پیارے دوستوں سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلس ختم ہو جاتے ہیں اور جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رسک کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی بھی کام نہ کریں اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہوگی کھڑے ہو کر کنگی کرنے والے لوگ جلدی پوڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ سیدھا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے پرانی سے پرانی خانسی بھی دور کرنی ہے تو امروت کی راکھ کھائیں جس سے آپ کی پرانی سے پرانی خانسی ختم ہو جائے گی اور اسکن کو نمک سے مساج کرو گے تو اسکن اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونک اُبھر آئے گی دوستوں نہارمو انار کھانے سے دس دن کے اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے نہارمو ٹاماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے گائے کا دودھ بھیز کے دودھ سے ہلکہ ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی حضم ہو جاتا ہے جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا ایگزام کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول آخر درودِ ابراہیم کے ساتھ سورِ علم نشرا پڑھ لیں تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا دوستوں کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کی زندگی کیا ہے تو ان بزرگ بابا نے ہتیلی پر تھوڑی سی خاک رکھ کر فونک مار دی اور اس خاک کو اڑا دیا اور کہا یہی زندگی ہے گنہ چوسنے سے کبھی زلد کالی نہیں ہوتی ہے جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہارمو ایک خجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں جسم کے لیے نہایت نقصان دے سکتی ہے کھانے سے پہلے گڑ کا سیون ضرور کر لیا کریں کھانے سے پہلے گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جبان دیکھیں گے شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھکلے سے ساف کرو آپ کا جو شیشہ ہے وہ چمک جائے گا جن لوگوں کے موں میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں دہی اگر زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع نہ کرو اس میں اپنے زیبرات بغیرہ بھگو دیں اور دھولیں زیبر چمک جائیں گے اور پیرے دوستو چھوٹے بڑوں کے الرجی کا بہترین نسکہ نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں چند کترے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو اس سے آپ کے جسم کی الرجی ختم ہو جائے گی اور پیرے دوستو اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار مودس بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہو کھالو چند دنوں میں درد آپ کا چلا جائے گا صبح اٹھنے سے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے بہتہشہ رزق عطا ہوتا ہے روزانہ ایک چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کریں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو دس سے پندرہ منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں جس سے آپ کو نیند آ جائے گی سورہ یاسین روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے ایک کیلہ روزانہ کھانے سے انسان ذہنی دباؤ اور بیچینی سے بچ جاتا ہے دہی گیس اور کبز سے بچاتا ہے حسد کرنے والے بندے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے آپ کو جب خوشی آتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے اور پیارے دوستوں اگر بدحضمی ہو جائے تو تین گلاس تھنڈا پانی پیو آرام آ جائے گا وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور انسان کی یاداشت مضبوط ہوتی ہے اور انسان کا دل صحت مند اور تبانہ رہتا ہے ساملے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا ہے تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ تو آپ کا چہرہ چمک جائے گا چار چیزوں سے رسک کی فروانی رکتی ہے دھوکہ دینا سورج نکلنے تک سوتے رہنا نماز میں سستی کرنا اور جھونٹ بولنا زیادہ آلو کھانے والے بندے کا بزن زیادہ ہوتا ہے سر پر نمک بالا پانی لگا لیا کرو اس سے جویں مر جائیں گے گھٹنوں پر نیم اور گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کو کیلہ اور شہد ملا کر کھلا دیں مٹی کھانا چھوڑ دے گا کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں پاستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے اور پیارے دوستوں یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے مریض کے مشورے کے بغیر مت کیا کریں یہ سب عام معلومات کے لیے ہے استعمال کرنے سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں شکریہ پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے تمام مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دینا اسی طریقے کی اور نالج لینے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹفیکشن بھی آن کر لیں جس سے آنے والا کوئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پیارے دوستوں ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی اور ویڈیو لے کر آتے رہیں گے تو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور تمام مسلمانوں میں شیئر ضرور کیجئے گا آج کے لیے وزتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیالہ کیے گا اللہ حافظ